موسیقی اس سے پہلے یہ سارے چور جمعوں کے ہر قسم کی کوشش کر رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح یہ مجھے اور میری پارٹی کو کسی طرح پبلک کی نظر میں گندہ کریں اور وہ کیا کر رہے ہیں گندی گندی ویڈیو تیار کر رہے ہیں گندی گندی ویڈیو وہ دیپ فیک ویڈیوز میں بھی آپ کو تکھاؤں گا وہ گھر میں بیٹھ کے نئی ٹیکنالوجی کے ذریعے گندی ویڈیوز اور پھر ٹیپس نکھا رہے ہیں آڈیو ٹیپس میں عدالت میں جا رہا ہوں کہ پرائم منسٹر پرائم منسٹر آفیس اور اس کے گھر کی جو سیکیور لائن تھی کس نے اس کی ٹیپ کی اور پھر لیک کیسے ہوئی کس نے کی چلیں اگر آپ سرویلنس بھی کرنا چاہتے ہیں پرائم منسٹر کی کالز کی کریں لیکن ان کو لیک کرنا یہ جرم ہے یہ جرم ہے اور انشاءاللہ عدالت میں جاؤں گا اور پتہ چلا ہوں گا کہ کون سی ایجنسیز یہ کر رہی ہیں کیا میں کوئی دشمنوں ملکہ پچاس سال سے مجھے قوم جانتی ہے مجھے ایک دشمنوں کی طرح اور میرے لوگوں کو کیسز جھوٹے ایف آئی آر ہر روز کٹ رہی ہیں جو بھی آپ کریں گے یہ جو بھی کریں سمجھ جائیں یہ آپ میں چیلنج کرتا ہوں جو بھی آپ کریں گے آپ نہیں روک سکتے اس حلاب کو یہ جو پاکستان میں انقلاب آ رہا ہے کوئی نہیں روک سکتا میرا چیلنج ہے آپ کو جو بھی کرنا ہے گند اچھالنا ہے گٹر میں گر کے اپنے ملک کی اخلاقیات تباہ کرنی ہے اپنے آپ کو بچانے کے لیے یہ آپ کو کچھ نہیں بچا سکتا میں صرف آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کہ کتنا آسان ہے یہ غلط ویڈیوز اور ٹیپس بنانا آج کی ٹیکنالوجی کے ذریعے ذرا دکھائے میں انتشار پھیل رہا ہے نواز شریف سے پوچھو جس نے پاکستان کو تماشا بنا کے رکھ دیا ہے دنیا میں بولو میں سچ کہہ رہا ہوں نا میری بات سنو بھائی میری بھی آف شور کمپنی موجود تھی اور وہ پیسہ کہاں سے آیا بھائی کہاں سے آیا نواز شریف تو کتنا ہے یعنی انسانوں کے لئے کوئی اس کے دل اور دماغ میں کوئی گوشہ جگہ نہیں ہے اور میں اس طرح کی لفظ استمال نہیں کرتا مگر یہ فرادیا ہے فرادیا میرا نہیں خیال کہ شہباز شریف سے زیادہ اداروں کو کسی نے بدنام کیا ہے کسی نے ان کو سیاست کے لیے اپنے پیٹی سیاسی گین کے لیے استعمال کیا ہے اگر شہباز شریف کو اسی طرح سپورٹ کیا جاتا رہا ملک کو اسی طرح اندھیروں میں جھوکا جاتا رہا تو یہ پھر مسلم علی نون کے ہاتھ سے بھی بات باہر چلی جائے پہلے دن سے بھروسہ تھا کہ ایک دن سچ سامنے آئے گا ایک دن پوری دنیا کو پتا چلے گا کہ عمران خان کوئی عام شخص نہیں ہے پاکستان کا سب سے بڑا سرٹیفائیڈ صادق اور امین ہے اور نواز شریف نے اپنی نا اہلی اپنی نالائکی اپنے سازشی ذہن سے انتقامی ذہن سے آج پاکستان کو تباہی کے دھانے پر لاکر کھڑا کر دیا اور نواز شریف آٹا چھو سمجھ گئے آپ کہ یہ یہ آپ کر رہے ہیں کیونکہ یہ سمجھ نہیں سکتے کہ عوام آج ساری ہمارے ساتھ کھڑی ہے